موسیقی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پردھان منتری نے جب وہ بل واپس لیا تھا اس کے بعد وہ پہلی بار پنجاب کے دورے پہ نکلے تھے اپنی ریلی کے لیے لیکن اسی دوران وہ ائرپورٹ سے جا رہے تھے تب بارش کے اور موسم خراب ہونے کے کارن وہ بھٹینڈا ائرپورٹ پہ ہی رک گئے کیونکہ موسم خراب تھا تو انہوں نے ائرپلین سے جانا شرکشت نہیں سمجھا اور وہ بھٹینڈا ائرپورٹ پہ صبح کے ٹائم اتر گئے دو گھنٹے بھٹینڈا ائرپورٹ پہ رکنے کے بعد انہوں نے انتظار کیا باتچت کے دوران اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اب روڈ سے جائیں گے لیکن اس سے پہلے پنجاب سرکار نے یہ ہری جنڈی دکھا دی تھی کہ روڈ کے راستے سے وہ آئیں گے تو وہ سیف رہے گا کیونکہ کوئی بھی بیچ میں سمجھتا نہیں ہوگی پنجاب سرکار کے ہری جنڈی دکھانے کے بعد پی ایم موڈی کا تبادلہ پنجاب کی طرف بھٹینڈا ائرپورٹ سے نکلا ویروزپور کی طرف ویروزپور کی طرف جوہ گیا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ویروزپور میں پہلے ہی چھے بلاسٹ ہو چکے ہیں کچھ دن پہلے ہی اور دوستو میں ایک بات اور بتا دوں کہ ویروزپور سے ستر کلومیٹر دور پاکستان کا بارڈر ہے جو کہ بلکل ہی سیف نہیں ہے نہ نارمل ہم لوگوں کے لیے نہ ہمارے دیش کے پردھان منتری کے لیے لیکن اس کے باوجود پھٹینڈا ائرپورٹ سے جو ویروزپور کی طرف نکلے فلائی اوور بیچ میں پڑتا ہے وہاں پر کچھ لوگوں کا تو نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کا جھنڈ اکٹھا تھا جو کی پردشن کر رہے تھے لیکن ایک سوال بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب پنجاب سرکار نے ہری جنڈی دکھا دی تھی روڈ کے راستے سے پردھان منتری ہمارے آرام سے آ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھے جنڈ کہاں سے آیا جو کی دھرنا پر درشن کر رہے تھے دوستو آپ کو پتا ہے کہ یہ گپتنیاں ہوتا ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری کہیں بھی آتے جاتے ہیں کسی بھی دورے پہ تو یہ کسی کو نہیں پتا چلتا لیکن اسی ٹائم جب ہری جنڈی دکھانے کے باوجود اس روڈ پر اتنا سارا لوگ کہاں سے اکٹھے ہو گئے اور 20 منٹ کے انتجار کرنے کے باوجود پردھان منتری وہاں تک نہیں پہنچ پائے جہاں پہ پہنچ کر ان کو وہے ریلی کرنی تھی دوستو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے پنجاب سرکار کے لیے کہ انہوں نے ہمارے دیش کے پردھان منتری کا اس طریقے سے سواگت کیا لیکن سب سے گرف کی بات یہ ہے ہم سب کے لیے کہ پردھان منتری شرکشت واپس آ گئے 20 منٹ انتجار کرنے کے بعد فلائی اوور پر جب وہے جماولہ نہیں سہی ہوا وہ وہاں کا وہاں ہی پہ ٹکا رہا تب پنجاب سرکار نے ایک تو کوئی بھی فون نہیں اٹھایا سرکشا کرمی کے دوران کہاں جو گیا ہے فون پہ فون کر رہے تھے پنجاب سرکار کو لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا اس کے بعد 20 منٹ انتجار کرنے بعد پی ایم موڈی کی گاڑی واپس اسی فلائی اوور سے واپس ائرپورٹ کی طرف چلی گئی دوستو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اور اس کا اب ریپورٹ مانگی گئی ہے پنجاب سرکار سے دوستو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں کانگریس کی سرکار ہے اس لیے یہ کوئی شادش بھی ہو سکتی ہے وہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں ابھی یہ نیوز میں بولا گیا ہے ابھی یہ کتنا سچ ہے کتنا نہیں یہ سچ میں کوئی شادش تھی یہ فی صرف ایک گلتی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر یہ لاپرواہی ہے تو یہ بہت ہی بڑی لاپرواہی ہے اس کی وجہ سے بہت لوگوں کو نقصان ہو سکتا تھا اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو دوستو میں آپ کو اس کے لاسٹ میں ایک کلپ دکھا رہی ہوں وہ بھی ضرور دیکھنا جس سے آپ کوئی پوری گھٹا کلیر ہو جائے گی اور جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کو دیتی رہوں گی بھی موجود تھے یہی نہیں کچھ بھی اپڈیٹ کاملے کے آگے پردیشن کرنے کے لئے بھی موجود تھے حسین ایوالا سے لگ بس تیس کلوگیچر دور جب پی اپ کا کافلہ ایک فلائے اوور پر پہنچا تو کچھ پردیشن کاری بھی سڑک پر جمع دیکھے یہاں دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں پنجاب خورس کے عدیقاری اور سرکشہ کرنے بھی موجود تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھے کوئی خاص کوشش نہیں ہو رہی تھی سیکیورٹی بریچ بھی بات کی جارہی ہے تو اس طرف سے جو کیا ہے کافلہ پورا آ رہا تھا دیش کے پردارمتری نیندر مودی بٹھنڈا لینڈ کرنے کے بعد بائے روڈ آنے کا انہوں نے ڈیسیزن لیا حالانکہ کچھ ہیلی پیٹس بھی یہاں پر ٹیموری بیس پر بنائے گئے تھے لیکن ان ہیلی پیٹس کے ذریعے دیش کے پردارمتری نہیں آئے کیونکہ موسم جو کیا وہ ناساز تھا جس کے دلتے ہیں سڑک کے راستے سے جو کی ہے دیش کے پردارمتری پہنسٹری اس جگہ پر بقاعدہ سپورٹ پر جو کی ہے پی ایم کا کون ہوئے کو روکا گیا اس جگہ پر آگے جو کی جگہ ہے تو کیا یہ صرف مودی کو پنجاب میں ریلی کرنے سے روکنے تک سے نہیں تھی یا پھر وہ بیس مینر جب پردارمتری کا کاپلائک دائے مول پر پھسا اس دوران مودی کی جان کو کچھ خطرہ ہو سکتا تھا کون تھے وہ پردارشن کاری جنہوں نے راستہ روک رکھا تھا ڈی جی پی نے جب سڑک کا راستہ کلیر ہونے کی بات کہی تھی تو پھر پردارشن کاریوں کا جام کیسے لگ گیا مول پردارشن کاریوں کا کچھ